بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہوا اكبر اللہ ہوا اكبر اللہ ہوا اكبر اللہ ہوا اشہاد اللہ لا الہ اللہ اللہ اشہاد اللہ لا الہ اللہ 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 اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد اشہاد ان محمد رسول اللہ اشہاد 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 اید اشہاد اشہاد باستر اشہاد ذات اشہاد اشہاد الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہ الحمدللہ الہ الہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور آنفسنا ومن سیعات عمالنا اللہ يهد اللہ فلا مزل لہ ومن يظلل فلا حادي لہ اوہ وَشَهَدُ وَنْ لَا اِلَهِ اِلَّا اللہ وَهْدَهِ وَهْدَهُ 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 اللہ شریک لکھ واشہد ان محمد ابدوه ورسوله سل اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امریم وحلو اقدتا من لسان يفکه قولیم ربی شرح اما بعد فاوز باللہ السبیل عليم من الشیطان الرجیم ربی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَانُ وَلَا قِلْ لَا اَمْتَشْعُرُونَ اَمْتَشْعُونَ 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 ہر قسم دی حمد و سنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک سے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول تاجدرِ انبیاء خاتم الرسول جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک سے میرے قابلِ ساتھ احترام بزرگو محرم الحرام دا مہینہ سلامی سال دا آغاز اور آغاز تے ہی بہت بڑے صحابہ مرادِ رسول دامادِ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت اور ایسے حوالے لے نال میں اللہ دی توفیق دے نال کتاب و سنتی روشنی چون سیرِ نام حضرتِ امام عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی شہادت تا ذکر کرنا چاہنا اللہ لالو آقائے دو جہاں جنابِ حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا بیت اللہ دے سمیں بیٹھ کر راتِ ہنیرے دے اندر قرآن دیا تیلاتا فرمان دے آقا علیہ السلام دی زبانِ مبارک تیویچو قرآن دے الفاظ اپنی مثال آپ نے آقا قرآن پڑھتے انے قفارِ مکہ اونا دیا کنہ دے اندر جو دو آقا علیہ السلام دا قرآن پڑھنا قفارِ مکہ دے کنہ جو پہنچتے ہیں پھر قفارِ مکہ بڑے بڑے نامور سردار ایک وقت ایسا آ جاند ہے کہ رات میں چار پہنچتے لیٹے نے لیکن قرآن تی آواز جیڑی اونا دے کنہ جو داخل ہو چکی یہ او اونا نو سون نہیں دے رہی آقا دا قرآن سننا اونا تے فرض این ہو چکی ہے بڑے بیکرام نے آخر کار ایک چودری ہو چکی ہے بیت اللہ دے ایک کونچ آکے میرے آقا دا قرآن سننا شکر کر دیں دے دوسرا چودری ذہن کی اندر بات لیا اندہ ہے کہ آج سارے چودری اپنے کاردے اندر بیٹھے ہوں گے میں تے بڑا پی دارا کوئی چودری آج بیت اللہ چاہاکے محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم دا قرآن نہیں سنتا ہوئے گا ابو جاہل بھی ہے سوچ کے آج آنگا ہے ابو صفیان بھی ہے سوچ کے آج آنگا ہے بڑے بڑے سردار مکہ دے اندر آکے بیٹ اللہ دے کونے آنگی اندر بیٹھ جان دیں دیں اور آقا علیہ السلام قرآن کیاں تلاب دا مکمل کر دیں دیں اے چودری دبے دبے پہلی واپسیدہ رخ کر دیں دیں اپنے کارانچ جانوا سے واپس ہوں دیں دیں مکہ دے چونک دے اندر ملکاتہ ہو جان دیں دیں ایک دوسرے نے کلام کر دیں دیں اے چودری تو کتوں آئے ہیں ایک دوسرے نے پوچھتے دیں گلہ واضح ہو جان دیں دیں اراتے سامنے آ جان دیں دیں کہن دیں اے چودریوں آج تو بعد احد کرو کہ اسی ایسرہ چھوکے آکے قرآن نہیں سننا اگر ساڑھی رائے پتا چل گیا آج ساڑھے جڑھے پچھے لکیوں دوست نے جنہوں اسی کمراہ کی تھی کھلو دیا اگر اولہ تک علم ہو گیا تو اس خانوں کی گلہ کرنگے لہذا آج تو بعد احد کرو کہ اسی قرآن سنن نہیں آنا ابو جہل کہندہ ہے کہ میں قرآن پڑھنا لیتا بندوبست کر دینا کہندہ ہے اعلان کر دینا کہ جنہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سر کلم کر کے لے آئے گا نہ اعوذ باللہ اور نہ سو کوڑا سو اونھ انام دیتا جائے گا سونے اور چاندی دے انامات دیتے جانگے جناب عمر اس وقت سردار بھی نے اپنے مکہ دے قریش دے اور لالش دی اندر سب دو اگے نے بڑا زونک اور شونک رکھ دے نے کہ میں سو اونھا دا مالک بن جائے گا رشتی دی اندر ابو جہل عمر دا مامو بھی لگ دے کہیں لگے کہ میں اے تو اڈی شرک نو قبول کر دا میں قلب کر کے سر کو اڈی قدمہ چلیا کے رکھاں گا عمر ادرو تلوار کٹ کے اے سرادنال دور پہنڈا ہے لیکن ادرو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے اللہ نے مخاطب کر رہنے اے اللہ دو عمر مکہ دے اندر دو چودری میں دو چودریاں جو ایک چودری عطا کر دے تیرے اسلام بھی سربلنگی ہو جائے گی اسلام جو عزتہ ملے جائے گی ادرو اللہ رب العالمین نے عمر بھی قسمت جگا دیتی ہے عمر پر خطاب حق کے اندر اللہ نے دعاوہ قبول کرنا رہنے ادرو ہون عمر چل پہند ہے تلوار میان جو کھٹی ہوئی ہے اپنی سواریچ نکلتا ہے مکہ دے بزار جو گزرتا جا رہے ہیں اور مکہ دے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑا عمر جلالی طبیعتیں جا رہے ہیں رستے دے اندر جناب ایک صحابی حضرت نائیم رضی اللہ تعالی عنہ نل ملکاتہ ہو جانیہ نے حضرت نائیم پوچھتے نے اے عمر آج کدھر جا رہے ہیں تلوار ملہ حراندہ ہویا بڑی دھوڑوڑے نال اور بڑے جلال نل کدھر جا رہے ہیں اے میں محمدہ سر کلم کر نواز سے جا رہے ہیں نعوز بن تاہی من صالق حضرت نائیم فرما دے دیں اے عمر اتردہ بات جو روح کریں پہلے اپنی ہمشیرہ دیو کر جا اپنی پیندہ روح کر کردہ تیری پیندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے اور تیری پیندے کر جامعہ محمدیادی شاہ کھل چکی ہے حضرت نائیم بھی الفاظ سنکے عمر اپنی سواری تو تھلے اتردہ ہے کاردہ کہندہ ہے نائیم ملوم ہندہ ہے جمیں تمہیں اس گروہ جو شامل ہو چکی ہے حضرت نائیم رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے دیں اے بات یہاں گلہ نے پہلو اپنی ہمشیرہ دے کاردہ محاسبہ کر جا کے حضرت عمر اپنے ہمشیرہ دے کاردہ روح کر دیں اندر فاطمہ اور انہوں نے خامد حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن بھیاں پیلاو کا فرما رہنے رب دا قرآن پڑھ رہنے تے عمر جا کے دروازے دے کول کن لگا کے تے قرآن سننا شروع کر دیں دیں قرآن سن رہے ہیں تے دروازہ کھٹ کھٹا دیں دیں اندروں پین پوچھ دیئے کون دروازے تے میں عمر تیرا بھائی تیرے دروازے تے آیاں حضرت فاطمہ دروازہ کھٹ دیں 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 قرآن دے جڑے اور آکھ نے چھپا دیں 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 عمر پوچھ دے کسی کی پڑھ رہے سو اکو خموشی اختیار کر لیں دیں دیں عمر فڑا فڑا اپنے بنہوئی وال ہو جان دیں اپنے بنہوئی تے حملہ کرنا شروع کر دیں دیں مارنا پیٹنا شروع کر دیں دیں حضرت سعید نوں مارتا تے زمین تے گرا دیں دیں حضرت سعید زمین تے گر جان دیں دیں عمر سینے تے پیڑ کے وار کری جا رہے ہیں فاطمہ آگے آن دیا نے اپنے خامنوں چھڑا دیا نے عمر دے نال ایک سرک کر دیا نے عمر دے کنہ دے اندر اپنی کونج تار وازنوں سمان دیا نے عمر سوچی پی جان دیں اے وہی میری پین ہے جو دو میں آناتے میرے سمنے نہیں آن دیں آج کی وجہ ہے عمر کے سمنے آکے تے تکرار کر رہی ہے عمر سوچتے مجھبور ہو جان دیں آخر کار کہتے ہیں اے میری پین جیڑی کلام تُسی پڑھ رہے سو اوہ کلام لہا کے من میں سنا دو اوہ کلام میں بھی سننا چاناوا حضرت فاطمہ فرما کیا نے اے فیر جیڑی کلام میں تُو کل کر رہے ہیں اے کلام کے تنوں میں ضرور سناوا لیکن تُو کافر ہے تُو قرآن و حق نہیں لاسکتا حدیثی اندر میں رات ہی مطالعہ کر رہے ساں حضرت فاطمہ دیں اے الفاظ سن کے حضرت فاطمہ نے جدو فرمایا ہے کہ کافر قرآن و حق نہیں لاسکتا بے لوگ گسل کر پھیر تنوں قرآن سناواں گے جلدی 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 کسل کر کے تے آکے بیٹھ جاندہ بڑا بے اقرار کہ میں فاطمہ میں مہونے قرآن سنا دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دے اور آکھ پھڑ کے تے رب دے قرآنیاں تلاوتا کرنیاں شروع کر دینیاں پڑھ دینیاں بسم اللہ رحمان الرحیم دعا ہاں ماں انزلنا علیکل قرآن لتشکاں لِللہ تذکیرہ تلیم یا حشاں تنزیل ممن خلق الارض والسماوات للعلماء اللہ دا قرآن پڑھ دینیاں جا رہی ہیں عمر دا دل موم ہمتا جا رہے ہیں پتھر دل موم ہونا شروع ہو جاندہ ہے حضرت فاطمہ قرآن پڑھ دینیاں جا رہی ہیں عمر دے اُتے اثر ہمتا جا رہے ہیں آخر کار دے دینیاں ہیں پائے چہرے تو نظر مار دینیاں ہیں عمر چھم چھمر روئی جا رہے ہیں عمر روئی جا رہے ہیں عمر دی داڑی ساری پیچھ چھم دیئے ہیں آخر کار کہتا ہے اے میری پین خموش ہو جاں میں نو آقا کل لے چل میں نو اپنے پیغمبر دا تدار کرا دے میں جڑے قستاخانہ بول بولے لے میں اونا دیاں مفیاں مگلوان اونا پین دے رکے واسطے پائی جا رہے ہیں اور مولانا بابا علی سمسام رحمت اللہ علی سب کہہ دو جتے بابا جی لیتے ہیں اونا بھی قبر دے ہوتے اللہ اپنی رحمت دی برخواہ نازل فرما بابا جی نے انہ الفاظ ترجمانی کر دیا ہویا کہہ دے پین دے اکے ہم پین دے اکے عمر واسطے پام دا لیا کے سنا تو چشمہ ایمان دا تو ہی سنا میں نہیں حد لگا دا تو ہاں دیا ایتاں آجے کٹ کھلار دی تو ہاں دیا ایتاں کٹ کھلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تو ہاں دیا ایتاں آجے پہلی ہی آیا سی تو ہاں دیا ایتاں آجے پہلی ہی آیا سی عمر و فاطمہ جہاں پڑ کے سنایا سی چھم چھم روئے نالے دین دا دہایا سی ہنجوان آل داڑی پیچ گئی سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی گھن ارزاں کریں چل نبی دے کولنی رو رو بگشا لوا جڑے میں بولینے بولنی آج نبی تو خوٹا میں جڑی نم کولنی دشمنہ ہمیشہ رہا تو نبی مقبول دا پیڑ کے دیئے ایو میرے بھی امر تو تے ہمیشہ میرے نبی دا دشمن تو تے ہمیشہ میرے نبی دا دشمنیاں کبایاں نے اور تو کہہ رہے ہیں کہ میں ملے چلو نبی دے دربار پیڑ کے دیئے میں دنوں ایسرانی دربار چلے کے جاناں ہم دشمنہ ہمیشہ رہا تو نبی مقبول دا میں ہتھ کڑی لگا کے کھڑاں طرف دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی دھونکو پر جیڑے وہاں سے پائی جا رہے ہیں کہ دا میرا ہی صافہ پیان لی لے تے میریاں جیویں ملزی پشکاں بن لے میں نو فڑا وڑا نبی گل لے چلے او دیکھو اپنا ہی صافہ دے دا ویکھو دلیریاں فادمہ کٹ کے بن لے تو مشکلہ میریاں عمر دیاں باما پین پشان قلیریاں سافیدی کند ہون کھٹ کے مار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی انہا لیکن نبی دے دربار اور جا رہے ہیں حضرت آقا جی صفہ مروا دے قریب دارِ ارکم دے بیٹھے ہوئے نے صحافہ دی جماعت مال مجھو دے بطی تیتی صحافہ یا مسلمان ہوئے نے صحافہ بیٹھے نے کہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی انہا پیرے دار بھن کے پیرا تیرے نے دوروں نظران پہ جانگیاں نے کہنے میں ملوم ہوں دا کہ جنے عمر آ رہے ہیں آقا جی عمر آ رہے ہیں ملوم ہو رہے ہیں کہ عمر دھوڑتا آ رہے ہیں آقا مخاطب کر کے امیرِ حمزہ فرمان دے نے آقا جی اگر عمر نیتنی دن آ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے اگر عمر دا آراتا آج دھرا ہوئے گا کہ حمزہ دی تلوہ اور عمر دی گردن اتار تھے گی اللہ نے حبیل فرمان دے نے اے میرے صحافہ میں نے مہتوان دسا میرے دھوا اللہ نے قبول فرما لیں یا نے میں اللہ کو لو دوا کی تھی اے میرے اللہ مکہ دے دو چودرین ہیں اینا دھوا چودریاں جو ایک چودری اسلام واستے عطا کر دے اللہ عمروں لے کے آ رہے ہیں اللہ لے کے آ رہے ہیں عمر مجلس تھی اندر آجند ہے دیکھیں دے آقا جی میں نور کلمہ پڑھا لو اپنی زبان جو پڑھ دے اشاد اللہ الہ الا اللہ واحدہ اللہ شریع قلہ و اشاد اللہ انہ محمد عبد و رسول اللہ تے مسلمانہ نے جذبات چاکے تے نعرہ مار دیتا نعرہ تقبیل بلان کر دیتا مکہ کے کافر سارے حران پریشان ہو جانے میں آج جی مسلمانہ نو ہوئے ہیں بڑی ڈونجتار آواز آ جانتے ہیں ہونجڑا مرید بیٹھ گیا ہے اللہ لے کے نبی دے کول آنکھے پرانا دشمن بیٹھ جانتے ہیں تے پاپا جی خرمانگے نے چک چکاندے پیر اٹھ کے سینے نل لالیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گھوٹے نل گھوٹا ہلا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی علی دربار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی وَلَعَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاؤُوا وَلَا قِلْنَا تَشُشُعُوا اللہ حضور جلالِ والی اکرام نے نبی دا مرید بسا دیتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں حضرتِ عمر جویں کفر دی اندر بڑے مسکوت سمجھے جاندے سان اسلام لے آئے نے اسلام دی اندر اگنال اسیادہ اسلام واسطے پہاڑ بن جاندے نے اوہ جو لبازہ وقت ہو جاندے تھاکہ علیہ السلام نمازوں سے مقام تے پڑھن لگ دے نے تے عمر کے اندے اے آقا جی ہون میں مسلمان ہو گیا کہ میں نے گوارہ کردہ کہ اسی بھاج مات جا کے عیقے نواز پڑھئے جا کے بیت اللہ اچھ نماز نہ پڑھئے اوہ آج چل کے بیت اللہ دے اندر ساڑی امامہ دے اندر نماز آدھا کرانے عمر دیاں بہادریاں شروع ہو جاندیاں نے عمر اپنی طبیعت مطابق صحابہ نماز ساتھیان لے دیں آکا نماز چل پہ دینے عمر اگے اگے دورتا جا رہے ہیں آگا پیچھے پیچھے آہ لینے عمر میں تلوار کٹیے میں آنچوں اور آہ ہو کا دیر ہے اگر کسے نے اپنے بچے یتیم کرانے دیں کہ پھر وہ اگے آ جائے سارے چودری دیکھ دینے مکہ دے اندر شورو رولو میدہ ہو جاند ہے کہ عمر جلے ایمان لے آیا ہے عمر مسلمان ہو گیا ہے آقا علیہ السلام و سلام لے کے بیت اللہ دے اندر آ جاندینے اور نماز آدھا کردینے عمر جلدہ جلدہ پہاڑ اسلام بہ بن جاند ہے عمر دے دیر دے اندر ہے عمر دیا خواستان ہے پوری دنیا دے اوپر اسلام کا چندہ لہرہ رہتا جائے اور ایک وقت آیا کہ عمر جدو خلیفہ بنیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے اپنے دل کیا خواستان جڑی جانے ہیں انہوں نے ذکر کرنا شروع کیتا اللہ اللہ عمر کون ہے عمر دے بارے ایک واقعہ نہیں عمر اگر دنیا دے اوپر نبی اگر عمر دنال مشاورت کر دے اللہ لے عبیب اسے مسئلے سے مشاورت کر دینے جنگیں بدر دے اندر جڑے کیا دی کیاڑ کر لینے اپنے اپنے ذہنہ کے مطابق اللہ لے حبیب ریا صحابہ کو لیندینے ابو بکر دی ریا آ جاندیے کہ پھر کیا لینے تے انہوں چھڑ دیتا جائے مختلف ریا آ جاندینے جدو عمر دی واری آئی ہی تے عمر دا عمر دا جڑا انہوں ذہنیں عمر دا جڑا مشورہ ہے وہ ساریا تو نرالہ ہے عمر دا مشورہ ساریا تو مختلف ہے آکاری میرا مشورہ ہے کہ جدا جدا جڑا رشدہ دار ہے انہوں نے حوالے کرتا وہ انہوں نے گردن اتار دے گا اے زمین کے مشورہ ہو رہے ہیں اللہ نے عرشِ برین تے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ایک دن اپنا جاند سعیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بات روم اس وقت نہیں ہوتا کرتے کرا رہے ہیں کر قضائے حاجدہ کوئی سسٹم نہیں ہے امہ جان بار قضائے حاجدہ سے جا رہیاں نے کافر بھائی مان اور تنوے کے آوازاں تستے دے دیں غدرو عمر آ رہے ہیں عمر نوازاں سن لیاں کہنے گا امہ جان عمر مویج قوارانی نیسن یا کفارانیاں آوازاں تُسی کار جاؤ اور اپنے لباس چادر نل تنگ کے بار نکلیا کرو چادر اوڑ کے بار آیا کرو امہ جان فرما دیانے عمر دے الفاظاں میں یہ کارن نہیں پہنچی کہ اللہ دے حفیق الجبرائیل آ جان دے آکے قرآن نازل فرما دے دیں اللہ قرآن نازل فرما دے دیں عمر دی رائے زمین تے عرش پرین تو رب قرآن بڑا کے نازل فرما دے دیں اللہ دے حبیب کہنے لیں اے عمر میں صدقے دے قربان جاؤں تیریاں رایاں اللہ دے بڑیاں پسند آ جان دیں ایک دن کہنے لیں اللہ دے حبیب میرا دل کرتا ہے بیعت اللہ دے ساتھ اچھا کر لگا کے تے عبراہی مکان تے دو نفل آداد کیتے جاؤں اے رائے زمین تے عمر دے رہے ہیں اللہ دے بڑیاں پسند آ جان دیں اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دے دیں زمین کے عمر بولتے ہیں رب قرآن بنا دیں اے عمر دنیاں شاندان ہیں اے عمر دا مقام ہیں اے عمر دا مرتبہ ہیں اگر عمر دے بار ہے یہ بھی تیرے دل دے اندر شک کے تے اپنے شکھ نو دور کر تُو کہنے کہ عمر دا ایمان کے رہے ہیں وہ صرف دو لوگ لوٹنوا سے سی تُو عمر دے ایمان کے حملہ کر دیں تُو عمر دے ایمان کے حملہ کر دیں بلکہ عمر دا ایمان کے بڑا نسکو تے عمر دے ایمان کے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں دِدِدِنَ اللَّذِينَ قَالُ رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ الزَّقَامُ تَدَنَزَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةُ اَلْا لَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَرُ تُو عمر دے پارے تُو عصر سے خیال رکھ دیں جبکہ عمر دے پارے رب دا قرآن تو حیاتے دیں کہ عمر دے رہے ہیں عمر دیا رہے ہیں عشا عشا سے بڑیاں پسند کی دیا جا رہی ہیں اللہ فرما دے نے وَلَا تَقُولُ لِمَئِ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَا وَلَا قِلْ لَا تَشْرُوُ عمر زمین کے بول دے اللہ عرشت و قرآن بنا کے نظر فرما دن دے میرے بھائیوں میرے دوستوں عمر و حکمرانے بھائی سے بھائی لکھ مربع ملتا حکمرانے اور ذہن کیے کہ میں مصر کی فتح کر لے میں آذر بھائی جانوی فتح کر لے میں افریقہ دے سلامی چندے لہرہ دیتے نے عمر دا ذہن کیے کہ دنیا دے اُتے کوئی ایسا مقام نہ رہے تھے اس رام دا چندہ لہرہ دیتا جائے تو اس عمر دے بارے گلہ کرتے ہیں اس عمر دے بارے ذہن دے اندر فتح لے آکے رکھ دے تو اپنا ذہن بدل عمر دے تک دے اندر بھی سب تو اللہ ہے عمر کہندہ ہے کہ میرے بھائیوں سن لو او میرے ساتھیوں سن لو اگر جڑی جہا دے اُتے جھنگ دی ضرورتیں تے عمر دانوں عجازتہ دیں دے کافران دے نال لڑکے اس جگہ دے اُپر اس رام دا چندہ لہرہ دیتا جائے دریائے نیلے مستی اندر اس دریائے دا کم کیے کفار دے وقت جھنگ لو کافران او دریائے دے وقت جھنگ ہر سال چلانواز سے اس دریائے دوں ایک لڑکی نوجوان انہوں زبا کر کے دریائے چھوٹے دے دریائے چلنا شکو ہو جاتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتا چلیا خات لکھتے ہیں خات لکھن والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل میں محاطب کر دیں اے دریائے نیل اگر تو اللہ دی مرزنل چل گئے تے پھر تو چل گئے اللہ دی مرزنل تو چل گئے تے پھر رکنا تفسیران نے لکھ گیا سیرے سے عمر فاروقی کتاباں چل گیا کہ آج بھی ہو دریائے تھاٹھا مارتا ہویا چل رہے اور انشاءلہ قیامت تک چل دا رہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دن بدن فتحات کر دے جا رہے ہیں ایک دن ایسا ہوا ایراندہ ایک مجموسی گفتار ہو کے مدینہ آجاندہ ہے حضرت عمر اندن المخاطب ہندے نے پوچھنے ابو لولو تو بڑا کاریگر آدمی ہے میں معلوم ہوئے تو بڑیاں چکچی آدھا کاریگر ہیں ایک چکچی میں بنا کے دے دے ابو لولو اگو جواب دن دا ہے میں ایسی چکچی بنا کے دوانگا اس چکچی تی روشنی انہیں پوری دنیا کے بھیل جانگیاں ایک کل کر کے چلا جاندہ ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو بڑے دنا آدمی بڑے شاہ آدمی اپنے صحابانا مشورہ کر دینے اے جڑا گولام لولو ابو لولو نے منہوں اے جملے عدا کیتے ہیں انہیں منہوں گالی دیتی ہے انہیں منہوں کتت تمکی دیتی ہے انہیں مارے گور و فکر ہونا شروع ہو جاندہ ہے ایک دن ہویا ایسا ہی کہ حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہ ہو خجر دی نماز عدا کر نواز دے محجد نبوی دیندر داقل ہندے نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہی عادت مبارکہ کہ جس وقت محجد داقل ہندے امامہ دے مسلطے کھڑے ہوں تو پہلے اپنی پشنیاں صفا تو صفا درست کراندے ہوئے اگلی صافت تشریف لے کے آندے صفا بنیاں شروع ہو گیاں حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہ ہو صفا درست کراندے کراندے امام مسلطے کھڑے ہو جاندے نے تکبیرِ حریمہ کہتنے اللہ اکبر پڑھتے نے ابو لولو تبیمان لوسی اوہ دنبر پیچھے چھپیا ہویا ہے اور آکے جس وقت حضرت عمر فروض نے اللہ وحب پر کیا اس بہیمان نے حضرت عمر فروض کے قاتلانہ حملہ کر دیتا حضرت عمر فروض کے حملے زخمی ہو جاندے نے حضرت عمر فروض گرپندے نے حضرت عبد الرحمان بن ناؤ پیچھے کھڑے نے حضرت عمر فروض پکڑ کے آگے کھڑا کر دیں دیں لوگ انہوں نہیں پتا کہ مسئلہ کی ہویا ہے آج معاملہ در پیش کیا آگیا ہے حضرت عمر کی آواز کیوں دا بگئی ہے حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فروض پڑھاندے پیلی رکلت کی اندر اکثر اقاد سورت عمر فروض پڑھاندے کہ جڑے پچھے رہے ہیں صحابی ساتھی جڑے پچھے رہے ہیں وہ جلدی نال پیلی رکلت کی اندر داخل ہو جاند اس دن جناب حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی آواز نئی آدھیں آواز ضب جھن دیئے حضرت عبد الرحمان بن ناؤپ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی چھوٹ کے چھوٹ کے صورتہ پڑھا کے نماز مکمل کر دیں دیں اوہ مجوسی ابو لولو اوہ جس وقت حملہ کر کے صحابہ دنیا صفحہ جو حضرت دیں صحابہ نو صحمی کر دیں دیں میں رات ہی مطالعہ کر دیں میں پڑھ رہا ساں کہ وی صحابہ نو صحم لگائے اور وی دے وی صحابی اللہ نو پیارے ہو جاندے نے اور جلدیاں والے مقام تھے جس وقت ایک صحابی نماز پڑھنوار سے مخجد داخل ہو رہے ہیں وہنا دیکھ گیا اے بھائیمان مجوسی اے آج نبی بندہ اے کوئی بھارداتی پاک بھاردات نکتے ہیں وہ صحابی نے اپنے کل جڑی چادر سی وہ چادر ابو لولو تے پاک کے انہوں کرتار کر دیں دیں انہوں پڑھ دیں دیں وہ جو دیکھ دیں کہ میں کرتار ہو گیا وہ اپنے آپ کو کھنچر مار کے اپنے آپ کے خود کش کر کے مر جاندہ ہے حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مو اٹھا کے کر لے جایا جاندہ ہے حضرت کار جاندے نے تے مدینے نے سارے حقیم طبیب کٹھے کر لیتے جاندے نے حضرت عمر نو اپنے اپنے علاج مطابق دوائیاں دینیاں شروع کر دیں دیں حضرت عمر نو خوش آ جاندہ ہے حضرت عمر پوچھ دیں میں نو میدسو نماز آدھا فجر دیکھ کر لئیے کے نہیں سارے ساتھی کہندے نے نماز فجر سے آدھا کر لئیے پوچھ دینے میں نو اے دسو میرا قاتل کون ہے میرے خونن ہاتھ کنے رنگے ہوئے نے کہنے لگے ابو لو لو مجوسی جڑا قرآن چھکایا ہے تفلان خاپیدہ غلامیں وہ سبائی مانے دعا دیتے حملہ کی تا ہے کہنے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے میرے ہاتھ میرے خوندے رنگ میرے خوندے ہاتھ جڑے نے اوہ اگر کشنے رنگے نے تے کافر بھائی مانے رنگے نے میرا قاتل مسلمان نہیں اے اللہ میں بڑا تیرا شکر گزارا میرا قاتل کافر ہے کافر بھائی مانے حضرت عمر دن بدھن کمسور ہندھ جا رہنے اوہ نانو زہم شدید لگے نے لیڑی دعائی پہلائی جان دیئے اوہ زخمہ جو بار جان شروع ہو جان دیئے اپنے بیٹا عبداللہ لوں بلا دے نے بلا کے کہنے نے اے میرے بیٹا عبداللہ میری بات سننا جا اممہ جان ایشاں رضی اللہ تعالی عنہ دے کور جا کے کہیں عمر بن خطاب ایک پیغاموں دا عمر بن خطاب خطاب دے ایک پیغام لے کے آیا اے بیٹا جا کے اے نگیں کہ ام المومنین نے پیجی ہے ام المومنین دا آڈرے جا کے سلام بھول کے تے اممہ جانا عدد نلکھل کرنی ہے اممہ جانو کہنے عمر بن خطاب دا ایک چھوٹا جا پیغام ہے جان دے نے عبداللہ بن عمر اممہ ایشاں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجر مبارک تے بار کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکٹان دے نے تے عمر دا پیغام سنان دے نے اممہ جانو کہنے ہیں عبداللہ کس طرح آیا ہے اے اممہ جانو میں نو عمر بن خطاب نے پیجی ہے اے اممہ جانو اب تو آڈھیاں آجازتہ ہوں کہ میرے دو یارے تھے حجرے چھ لیٹے نے میرا دھل کر دے میں دو یاراں دے کول میری قبر پھن جائے میں نو موت آئے تے میں تے ہی دفن ہو جاں اممہ جانو رونا شروع کر دے نیا نے اممہ جانو روشان دیا نے رو رو کے ہچکی شروع ہو جاندی ہے کہن دیا نے بیٹا عبداللہ جا جا کے عمروں دے دے تو میں عمروں آجازتہ دے دیتی یارے میرا پیغام عمر تک پچھا دے کہ اممہ عیشہ مطمئن نے اممہ عیشہ نے اجازتہ دے دیتی یارے اممہ عیشہ نے اے جگہ تے اپنے واسدے رکھی تھی کیونکہ ایک پاسے میرا ابو لیٹے آئے ایک پاسے میرا خاند لیٹے آئے میں عمروں اپنی جگہ تے ترجیح دے دینیاں اممہ عمروں ترجیح دے دینیاں نے لیکن میری گل یاد رکھو میں ایک گل کے ہنی چاندہ اگر کسے بندے دے نہ کسے بندے میں کوئی شروع کیتا ہوئے کام آیا ہوئے کوئی نیکیوں نے کام کیتی ہوئے جو جو کالوں ان دنالہ کام پیہ جائے تو وہ بندہ اپنا ذہن دنانا شروع کر دیں دے عمر دنیاں عمر میں حضرتِ عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی انہا دے بارے جو دو یہودیاں کافرہ بھئی مند ہیں اممہ جی دے بارے بہتان لگانے شروع کر دیتے نے آقا بڑے پریشان میرے پیغمبر بڑے پریشان میرے پیغمبر پریشانیاں پوچھا دیتیاں گئیاں میری ممہ جانوی پریشان سارے صحابیاں دا اپنے اپنا رہے اور اپنے اپنے گالے ایک دن آقا علیہ السلام کہنے لگے عمر یار میں کوئی مشرہ ہی دے میں اے شادے مسلے تھی اندر بڑا پریشانا اے شادے ماملے تھی اندر میں بڑا خمقینہ عمر کین لگے آقا جی تو آگا میں مشرہ دے تھی ناوہ مینو پیلو جسی اے دے دس سو جیٹڑا اے رشتہ سی تو آٹا دے اے شاہ امادہ اے رشتہ جواڑا ابو بکر میں چھوڑے ہیں اے رشتہ علی نے چھوڑے ہیں اے رشتہ کسے ساتھی نے چھوڑے ہیں آقا علیہ السلام فرمان دینے اے عمر اے رشتہ تے اللہ نے چھوڑے ہیں اے رشتہ دیاں خبران جبرائی لے کے آندہ سی ایک ریشمی چادر لے کے آج آندہ سی میرے کمرے دے حجرے دی اندر لٹکا دے آندہ سی اور صورت میں نکندہ سی تک دے رہو اے رشتہ تے اللہ نے چھوڑے ہیں عمر کہتے ہیں آقا جی پھر پریشان ہوندھیاں کی ضرورتان ہے دوسری بھی پاک ہو دوڑا بستر بھی پاک ہے دوسری بھی نبی ہو دوڑا مرتبہ بھی آتا ہے دوڑے بستر سے اُتے نا پاک ہو رکھ نہیں آسکتیں دوسری پریشان نہ ہو دوسری بھی پھر پریشان ہوندھیاں کی ضرورتان ہے اللہ قرآن بنا کے امہ جی حق ویچ قرآن اُتا دیں دیں صبح خان کا خازہ بہتان عظیم اللہ نے عمر دا مشورہ بڑا پسند آجان دیں اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیں دیں امہ جانتے ذہن دے اندر اے بھی غلآئی ہوئے گی کہیں لگیاں بیٹا عبداللہ جاکے عمروں کہہ دیں امہ ایشہ نے پھلے دل اجازتہ دے دیں دیں عمر جا عبداللہ جاکے اپنے باب نل سلام علیہ کے کہیں اببا جانوں امہ جانے دو ارم اجازتہ دیں 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 امہ جانے دو ارم اجازتہ دیں 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 عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیندے نے میری ایک ہور بھی وسیعتیں میں جدو فوت ہو جاؤں تے میری چار پئی دوسری لہ جاؤ اممہ جی دے حجرے دے پار رکھ لینا اممہ جان کو پھر آجازتہ لیلینا اگر اممہ جان آجازتہ دے دوے تے پھر حجرے سے دفت کرنا اگر اس وقت آجازتہ نہ دیں تے میرے مدینے دے کسی عام قبرستان چطفت کر دینا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو آخری آئیہ ہم نے ایک نوجوان آجازتہ ہے آکے عمر دیاں تم اعتماداریاں کر دیں اور آؤ عمر دیاں نظرہ پیجانیاں نے وہ سنو جوان دی شباط نظرہ پیجانیاں نے انہیں گرہ پیجامہ پہنے ہیں او گٹیاں تو تھلے ہوئے زمین دے نالر رگڑ رہے عمر فرما دے نے اے بیٹا میری بات سننا میرے عمر نے انہوں آواز ماری آخری ایام میں تے پھر بھی نصیتہ کینے کہنے نے اے نوجوان اپنا پیجامہ جڑ ہے انہوں تکنیاں تو اوپر رکھے کر میرے نبی دی سنتیں اور نالے صفائی بھی خیہ گی تیرا پیجامہ بھی صاف رہ گا آخری ایام میں صحابہ سارے قریب نے ہاں میرا عمر نصیتہ فرما رہے ہیں اے میرے ساتھیوں نمازی پبندی کریا کرو اے میرے ساتھیوں روزی پبندی رکھنا اے میرے ساتھیوں حج دا جدہ موسمائے جنہوں اللہ نے استطاد رکھی تھی دستی اللہ نے جنہوں اللہ نے مال ننوازیں وہ جا کے حج کرے اے آخری ایام نے عمر نصیتہ فرما رہے ہیں مال کہندے نے ایک میٹی بنا لو جڑا اگلاث اسی خلیفہ بنا رہے ہیں جب تک خلیفہ نہیں بند تھا میرا جنازہ میں سویب رومی سویب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانگے اور اے ناجر نمازہ محجد نمید مستلد پڑھانگے میرے بائیوں میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید ہو جاندے نے وہ چار پہ اٹھا کے حجرے دے باہر لے آندے نے حضرت عمر دی نصیت مطابق میرے عمر دیا نصیتہ نے وہ سے زرہ کر رہے ہیں امہ جاندہ عبداللہ بیٹا دروازہ کھٹ کھٹا دن رہے ہیں امہ جاندہ میں عبداللہ بن عمر تاڑھلو دوبارہ اجازتہ دوبارہ 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 بیٹا دوستوں اجازتہ لحل chenna کو دو عمر دی روح پرواز کٹی ہوئے گی امہ جان کو دوبارہ ایسا بھی حکمران دیکھ کے آجے جو دو حضرت عمر فروغ شہید ہندے نے حضرت عمر فروغ دے ہاں قرضہ کچھ ٹکلند ہے اپنی احرم اب وسیعت کر دے نے پہلویں جو دو زخمی ہندے نے اپنے عبداللہ بن بیٹا عبداللہ بن عمر جڑا اینا تا لخت ہے جی کرے عبداللہ نوبل آنکھیں تیس حافت تاب کر دے نے حضرت عمر دے ہی سے کس کر سا آ جاندہ ہے آج دا بھی حکمران دیکھ لیں کہ او جو دو آدھا ہے پورسیوں نومیل جاندی ہیں ملک دا سربرا بن جاندہ ہے اگر اندے کونڈ دے اندر اگر اندے کونڈ دے اندر ایک ارب رپے ہیں اگر دس دن آواز دی آندہ ہے دس ارب رپیاں بنا جاندہ ہے اے بھی حکمران ہے کہ جیڑا ایڈا جھلیل القدر حکمران ہے ساڑھے بائی لکھ مربا میتا حکمران ہے اے ایسا حکمران ہے کہ راتوں اپنی رائے دا خیال کرتے ہیں ایسا حکمران ہے کہنے داکھے میری حکمرانی دیں اندر انسان تھے انسان نے کوئی جنور کوئی کتا بھی پیاسا نہ مر جائے ایسا حکمران ہے کہ ہر وقت اپنی رائے دے بارے سوچتے ہیں ایسا حکمران ہے اے جڑا نظام چل رہے ہیں دنیا دے اوپر اداتی نظامی حضرت عمر نے مطارف کروایا اے دیڑا نظامیں پھوچی نظامیں اے جڑیاں چھونیاں بنہیں جانیں اے نظامی میرے عمر کا نظامیں اے میرے بھائی میرے دوستہ ذرا خور کرتے جا اے نظامی عمر دا دیتا ہوئے ہیں اے پولستہ نظامی عمر نے دیتا ہے اور عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ اے مساجد بنا دی رید بھی عمر نے پائی ہے اور عمر نے معاصلہ دی تنہا بھی مفرر کی تی ہے اے عمر نے سارے خطیبہ دی تنہا بھی مفرر کی تی ہے اے عمر دا مقام ہے اے عمر دا نظام ہے اے سارے نظام جڑے دنیا کے مطارف نے اے میرے عمر دے نظام نے نہری نظام مطارف کروایا تھے میرے عمر نے کروایا ہے میں دا سیرے آسی کے آخری آیا ہوں نے حضرت عمر نے چار پہیاں پہیاں نے اما جان کو اجازتہ طلب کی تھی اجازتہ دیتی تھی آنے اما جان کو اجازتہ طلب ہو گئی آنے حضرت عمر نے دفعہ دیتا گیا ہے اللہ دے حبیب دنیا تے فرمایا کر دے ساں میرے دو وزیر اخشان دے اوپر نے میرے دو وزیر زمین دے اوپر نے دو وزیر جڑے اسمانہ دے نے حضرت جبرائیل تے حضرت میکائیل نے دنیا تے میرے دو وزیر نے ایک میرا ابو بکر ایک میرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج او وزیر آقا علیہ السلام و السلام من ارام فرما رہے نے اما اے شاہ صزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما نیا نے جس وقت میرے شہد میرے اب بابا ابو بکر دی کا برسی اگر میں حجرتی اندر آ جاندی کہ میرے ساتھے ڈپٹا نہیں بھی ہوتا سیتے میں آ جاندی لیکن جدو عمر دفن ہو گیا کہ اے شاہ قدی ڈپٹے تو بغیر حجرت جدہ خلیل ہی ہوئی اے عمر دا مقام ہے عمروں اگر رستے دی اندر شسان مل گا دے تے شسان رستہ بدل گا دے اینا شہادہ کے بارے اینا شہادہ کے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرما دینے والا تکولو لیمی اکتالو فی سبیل اللہ اموات والا حیاء والاک اللہ تشورو جب اللہ دے رستے دی اندر اپنیا جانا جانا رے دے جتنے بھی صحابہ لیٹے نے ساڑھی دعا ہے اونادیاں قبران کے اوپر کروڑا رحمتی برخا نازل فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام تے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے تیرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تے لیٹے نے اے اللہ درود و سلام برخا نازل فرما و آخرت آوانا الحمدللہ رب اللہ الحمدللہ من يہده اللہ فلا مصر لالا ومن يظلل فلا محادي لالا و اشہدو اللہ و اشہدو ان محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سل على محمد و علا آل محمد و بارک و سلم و سل عليم اما بعد فا اوض باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 تساہلون بھی والارحام ان اللہ کامن علیکم رکیبا رکیبا یا ایوہ الَّذین آمَنُتَقَبْ اللہ حقا تقاتی و لا تنکن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الَّذین آمَنُتَقَبْ اللہ وقولوا قولا سدیدا لیسلح لكم عمالكم ویعیفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاد فوزا عزید سبحان ربی ربی لیسلت یم ما یسیبون واسلام علی مرسلی والحمدللہ رب العالمين